ہلو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سیب سائن الیکٹیکل دوستو آج ہم آپ کو سیلنگ فین کیسے ٹھیک کرتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے تو دوستو یہ ہمارے پاس ایک سیلنگ فین ہے تو چلیئے اس کو چیک کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ اس کی جو سارے وائریں ہیں یہ سب کنیکٹر سے الگ کھول کر الگ کر لیجے گا تو دیکھئے یہ ہم نے کیپیسٹر کی وائر بھی الگ کر لینی ہے نہیں تو کیپیسٹر ہم سریز سے جب چیک کریں گے تو کیپیسٹر ہی کنٹینیوٹی بتا دے گا تو پھر ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ اس کے اندر کی کنٹینیوٹی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو اسی لیے اب ہم جو یہ تین وائر جو پنکھے کے اندر سے نکلی ہوئی ہیں وائننگ کی ان کو چیک کریں گے کہ ان میں کنٹینیوٹی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو سریز بورڈ میں یہ پلگ لگا دیا ہم نے دو تارے ہیں ہمارے پاس یہ سریز بورڈ کی تو دیکھیں یہ سریز بورڈ کام کر رہا ہے اور ہم نے یہ وائر کے ساتھ یہ ٹچ کر کے دیکھ چیک کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی وائر کنٹینیوٹی نہیں بتا رہی ہے تو چلیئے اس کو کھول لیتے ہیں اور کھول کے ہی چیک کرتے ہیں کہ کیا اس میں کیا پرابلم ہے تو یہ تینوں مسکروب ہم نے کھول لی ہیں اور تھوڑا سا اس میں پیچکس سے ہلکا سا اس کے کور کو اٹھا کر تو یہ الگ ہو جائے گیا تو دیکھیں دوستو وائننگ بلکل ٹھیک ہے اور اس کو ہی ہم چیک کریں گے کہ اس میں کنٹینیوٹی کیوں نہیں آ رہی ہے جب سے پہلے یہ کیپیسٹر کا جو کلیمپ ہے اس کو ہم کھول لیتے ہیں اور یہ کور تھوڑا سا ٹائٹ ہے تو کوئی چھوٹی پتلی سی شافٹ لے کے اس کے اندر دیکھیں بیرنگ کے اوپر لگا کر ہلکا سا ٹھوکیں گے تو یہ کور نیچے کی طرف کھسک جائے گا تو میں اکیلہ ہوں ایک ہاسے ویڈیو بنا رہا تھا تو اچھے سے ٹھوک کے آپ کو دکھا نہیں پایا اس کے لئے معافی چاہتا ہوں تو دیکھیں یہ وائر جو ہماری تینوں وائر ہیں یہ سافٹ کے اندر ڈال کر اوپر کی طرف نکالنی ہے تاکہ ہمارا کور آرام سے نکل جائے دوسرے جو لوکل پنکے ہوتے ہیں ان میں تو سافٹ کے اندر کٹ بنا ہوتا ہوتا مشکل سا ہلکا سا مشکل ہوتا ہے لیکن ہو جاتا ہے آرام سے کئی تاریں ایسی ہوتی ہیں جو بہت ہارڈ ہو رکھی ہوتی ہیں تو وہ کریک بھی ہو جاتی ہیں تو ان پہ ہم لوگ سلیپ چڑھا دیتے ہیں تو دیکھئے دونوں ہاتھ سے دونوں اٹھے سے پریس کر کے اوپر کی طرف کیچتے ہوئے کور نکل جاتا ہے اور دیکھیں دوستو جیسا کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں اس کے اندر دیکھنے میں تو بلکل صحیح لگ رہا ہے کہیں سے کچھ ہے نہیں کہیں سے کوائل وغیرہ کہیں ڈیمیج وغیرہ ہمیں تو دکھائی دے نہیں رہی ہے باقی چیک کرنے سے پتا چلے گا تو چلئے چیک کر لیتے ہیں ہتاریں ہم اب الگ الگ کر لیتے ہیں تو ایک بار پھر سے چیک کریں گے تو اس سے پہلے ہم اس کی جو کوائل پہ جہاں کنیکشن ہو رکھے ہیں تو دونوں کوائل کو تھوڑا سا سکریچ کر لیتے ہیں تاکہ ہم کنٹینوٹی یہاں پہ ڈائریکٹ چیک کر سکیں کہ کوائل ہماری ٹھیک ہے یا نہیں تو چلے دوستو سیریز بورڈ آن کر لیتے ہیں سیریز سے اس کی کوائلوں کو چیک کرتے ہیں تو دیکھیں یہ باہر کی طرف کی جو کوائل ہیں جو رننگ کوائل ہیں ان کو ہم چیک کرتے ہیں ہلکا سا ہمیں سپارک نجر آ رہا ہے اور یہ چوتھی پانچویں کوائل کے یہاں پر بیچ میں سے مجھے سپارک نجر آیا ہے دوستو یہاں سے اور یہ سٹارٹنگ کوائل بھی چیک کر لیتے ہیں دیکھیں یہ اس میں زیادہ بول رہا ہے ساید ہم نے ایک ہی کوائل کو سکریچ کر لیا ہے ایک سائیڈگی کو تو یہ آگے والی کوائل کو ہم سکریچ کر کے اس کو چیک کریں گے تو دیکھیں دوستو یہ بھی اب یہ صحیح ڈیم جل رہا ہے بلب تو اس کا مطلب یہ سٹارٹنگ کوائل بھی ٹھیک ہے تو یہ جو یہاں سے جو سپارک ہو رکھا تھا دوستو تو اس میں ہم چھوٹا سا بلیڈ کا ٹکڑا ایک لیں گے بلکل چھوٹا سا کوائل سے تھوڑا چھوٹا زیادہ بڑا ٹکڑا نہیں لینا ہے دوستو نہیں تو اس کے پیپر وغیرہ کو فارڈ کر باڈی کے ساتھ ٹچ ہو جائے گا اور ہمارے پنکھے میں کرنٹ آ جائے گا تو چھوٹا سا ہی ٹکڑا بلیڈ کا اس میں لینا ہے اور اچھے سے اس کو پریس کر دینا ہے دونوں کوائلوں کے بیچ میں جو ہمیں سپارک نظر آ رہا تھا تو یہ بلیڈ کا ٹکڑا ہم نے اس کے اندر پریس کر دیا ہے اور ہماری کنٹینوٹی آنی چاہیے اب تو لیجے یہ ہو گیا ہے اور اب ہم سیریز بورڈز کو آن کرتے ہیں اور سیریز سے چیک کرتے ہیں یہ ہماری رننگ کوائل دیکھیں دوستو یہ بلکل اب اچھے سے کنٹینوٹی آ رہی ہے تو اس کو ایک بار پھر سے چیک کر لیتے ہیں سٹارٹنگ کوائل کو یہ تو کوائل الگ گیا ہے یہ دوسری کوائل سے ہم چیک کرتے ہیں دیکھیں اس میں بھی کنٹینوٹی آ رہی ہے تو کوائل ہماری دونوں بلکل ٹھیک ہو گئی ہیں اور یہ جو مین لیڈ ہے یہ ہم چینج کریں گے بہت زیادہ ہارڈ ہو چکی ہے ہو سکتا ہے اس کے اندر سے ہی کنیکشن بھی ڈسکنیکشن ڈسکنیکٹ ہو رکھے ہو تو یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے کٹ کر لیا ہے اور ایک ایک کر کے تاریں ہم نکال دیں گے یہ ہم نے تینوں تاریں اس کی نکال دی ہیں تو دوستو نکالنے سے پہلے آپ اس کے کنیکشن جرور دیکھ لیجئے گا کہ کہاں کہاں سے کئی ہیں ان تین تاروں کے کنیکشن دیکھنے بہت جروری ہوتے ہیں کہ کومن کہاں سے بنائی ہوئی ہے اور بہت ہی آرام سے بہت ہی سابدانی سے اس کی سلیب نکالنا دوستو بہت ہی بارک بارک تار ہوتے ہیں اور بلکل بھی زیادہ جلد باجی بلکل نہیں کرنی ہے بہت ہی آرام سے اور ہلکے ہاتھوں سے اس کے وائر کو سیدھے کرنے ہیں اور ایک بار پھر سے ہم اس کی کوائل کو چیک کر لیتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ سٹارٹنگ کوائل ہے یہ بھی بلکل ٹھیک ہے تو دوستو اس میں کنٹینوٹی آ رہی ہے تو اب ہم نئے تار اس میں لگائیں گے تو یہ ہم نے تین الگ الگ کلر کے وائر لے لیے ہیں تو ان کو آگے سے چھیل کے اور ان کو ٹوشٹ کر لیں گے جوائنٹ کر لیں گے تو سافٹ کے اندر ڈالیں گے تو دیکھیں دوستو یہ ہم نے سافٹ کے اندر یہاں سے اوپر سے ڈالتے ہیں اور جو نیچے کی طرف ہول ہے وہاں سے ہم اس کو نکال لیں گے یہ آ گیا ہے اس کا سیرہ اور دھیری دھیری کر کے تھوڑی لمبی سی وائر اس کو نکال لیں گے تاکہ ہم سلی وغیرہ اس کے اندر ڈال سکیں کنیکشن کرنے کے بعد واپس اس کو اوپر کی طرف کھیچ لیں گے تو دیکھیں دوستو ہم نے یہ کلر چوز کر لیے تھے یہ گری کلر ہے ہم اس کو کومن بنائیں گے یہ ییلو کلر ہے اس کو سٹارٹنگ بنائیں گے اور براؤن کلر ہے اس کو ہم رننگ بنائیں گے تو یہ ہم نے اپنے پہلے سے ہی سوچ کے رکھا تھا کہ ہم اس کلر کو کیا بنائیں گے کس کلر کو کیا بنائیں گے تو آپ بھی ویسے کوئی بھی کلر لے سکتے ہو اور اس کو اپنی مرجی سے رننگ اسٹارٹنگ کومن بنا سکتے ہو تو یہ سب ہی وائروں میں ہم نے سلیو چڑھا دی ہے اور اب کنیکشن کر لیتے ہیں جیسے ہم نے کھولے تھے تو گری کلر ہم کومن بنائیں گے تو رننگ اور اسٹارٹنگ کی جو ایک ایک وائر ہیں دونوں کو ملا کے کومن بنتی ہے تو جیسے کی یہ پہلے بھی یہیں پر ہی جوائنٹ تھی تو ہم وہیں پر ہی جوائنٹ کریں گے ہم نے پہلے سے نوٹ کر لیا تھا کہ یہ یہیں پر جوائنٹ تھی تو ایسے ہی اب کر کے ہم نے اسٹارٹنگ کو بھی جوائنٹ کر لیا اور اب یہ آخری وائر ہے براؤن کلر کی یہ جو رننگ کی وائر تھی تو اس کو بھی ہم نے جوائنٹ کر لیا ہے اور ان تینوں وائروں کو اچھے سے دھاگے سے باندھ کر سیٹ کر لیں گے تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں اور ہماری وائر ٹوٹے نہیں تو دوستو یہ کام کرتے وقت بہت ہی سافدھانی سے کرنا ہے جراسہ بھی جھٹکا وغیرہ یا زیادہ جور جور جستی بلکل آپ نے کرنی نہیں ہے نہیں تو سارا کام بگڑ جائے گا اگر یہ ایک بھی وائر ٹوٹی تو تو ایک بار پھر سے ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھئے کنٹینوٹی سبھی وائر میں آ رہی ہے اور ہمارا فین بلکل وائننگ اوکے ہے بلکل تو جتنی ضرورت ہے ہم نے اسٹنی وائر کاٹ کر لیا ہے اور دونوں کوروں میں گریسنگ بھی جو بیرنگ کے اندر ہے ایک دو بون اوائل ڈال کے بیرنگ کو تھوڑا فری کر کے اس میں گریس ڈال دیں گے اور اچھے سے اس کو گریسنگ کر کے پھر ہم فٹ کریں گے تو دیکھیں دوستو دونوں کور ہم نے گریس کر لیے ہیں جو بیرنگ لگے ہوئے تھے کور کے اندر اور اب چلتے ہیں اس کے اندر سٹیٹر کو فٹ کرتے ہیں اوپر والے کور میں سب سے پہلے اس ٹیٹر ڈال کر اور دونوں ہنگوٹے سے پریس کر کے اور فٹ کر دیتے ہیں تو سپرنگ لگا لیا ہے ہم نے واشر لگا لیا ہے اور نیچے والے کمر میں دونوں ہاتھوں سے پریس کر کے اور یہ جو سکرو کے ہول ہیں ان کو ملا کے سکرو ٹائٹ کر دیں گے اور یہ جو وائر ہے بہت ہی دھیرے سے کسی پتلے پن پیچکس کی سائطہ سے دھیرے سے دھیرے نکال لیں گے زیادہ جورجورجستی نہیں کریں گے بہت ہی آرام سے نکال لیں گے اور اوپر کی جو دو وائر بچتی ہیں تو اس میں چھیل کر دونوں آپس میں جوائنٹ کر کے تو ایک کے ساتھ ایک آسانی سے کھنچ جاتی ہیں اور آرام سے تینوں وائر ہول سے بہار آ جائیں گے اور پھر یہ دیکھئے یہ الگ الگ کر لیجے گا تو دیکھئے دوستو یہ ہماری کومن ہے یہ سٹارٹنگ ہے اور یہ رننگ ہے تو ہماری رننگ اور سٹارٹنگ میں ہم کیپیسٹر لگائیں گے اور رننگ اور کومن میں سپلائی دیں گے تو اب ایک بار چیک کر لیتے ہیں شریز سے تو دیکھئے رننگ اور کومن میں ہم سپلائی دیں گے تو پنکہ ہمارا یہ دیکھئے گھومنے لگا ہے اور اب جو ہے اس کا کپیسٹر کا کلیم لگا لیں گے اور اس کے کنیکٹر میں ہم سارے کنیکشن کر دیں گے تو کلیم کو ہم نے ٹائٹ کر دیا ہے دوستو اور یہ کومن وائر ہے یہ سب سے اوپر لگے گی تو اس کو بھی ہم نے اوپر کنیکٹر کے سب سے والے اوپر والے بھاگ میں لگا دیا ہے اور یہ یلو وائر ہے جو کپیسٹر کے ساتھ ہے وہ بیچ میں لگائیں گے اور یہ رننگ کی وائر ہے یہ سب سے نیچے کی طرف لگائیں گے بیچ والے وائر میں کئی کنیکشن نہیں ہوتا ہے دوستو اور کومن اور رننگ میں یہ کومن اور یہ رننگ اوپر اور نیچے اسی میں ہماری سپلائی جائے گی ایک بار پھر سے شریز وارڈ آن کر کے دکھا دیتے ہیں دیکھئے دوستو تینکیو دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت 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 تینکیو دوستو